موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں سید الفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لوکس میں اس اب چھوٹے سے ایک ہجرے میں بیٹھا ہوں یہ قلر قہار میں آہو بہو سرگار کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں ان کے مزار کے این نیچے سلطان بہو کی چلہ گاہ ہے سلطان بہو کے بارے میں ان کی شاعری تو اپنی جگہ لیکن وہ بڑے کامل اور بزرگ ولی گزرے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بار قلر قہار تشکل آئے اور قلر قہار میں انہوں نے ایک گار میں چلہ کٹا یہ میرے پیچھے آپ کو وہی گار نظر آ رہی ہے جس گار میں چلہ کٹا رمضان کا شروع مطلب رمضان جو ہے وہ شروع ہونے والا تھا کہ حضرت سلطان بہو یہاں تشریف لائے ان کے سلطان ان کے ساتھ ان کے خلیفہ تھے جن کا نام تھا سلطان نورنگ کھیتران تو بابا جی تو مطلب قہار میں چلے گئے اندر چلے گئے سلطان نورنگ کھیتران جو ہے وہ باہر رہ گئے اب وہ پریشان اس بات پر تھے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور افطاری اور صحری کا بندو بس کیسے ہوگا بابا جی کو بلانا یا بابا جی سے کچھ کہنا وہ تو جو ہے اپنا دور کی بات ان سے بات بھی نہیں کیا سکتی تھی کیونکہ وہ چلے میں تھے ابھی اسی کشم کشمے تھے کہ افطار کا وقت ہو گیا مزید پریشانی ہوئی کہ افطار ہی ہم کیسے کریں گے تو کہہ جاتا ہے کہ غیب سے ایک ہرنی جو ہے وہ آئی یا ہرن آیا اس کے سینگوں پر کچھ برطن جو ہے وہ لٹکے ہوئے تھے وہ آگے سلطان نورنگ کھیتران کے پاس بیٹ گیا جب آپ نے برطن کھولے تو اس میں افطار کا سامان موجود تھا رمضان کا پورا مہینہ اسی طرح گزر گیا ہر روز افطار کے وقت ہرن آتا اس کے سینگوں کے ساتھ برطن بندے ہوتے سلطان نورنگ کھیتران وہ برطن کھولتے اور اس میں سے افطاری کا سامان نکلتا اور وہ افطاری کرتے اسی طرح سیری کے وقت بھی وہ ہرن آتا اور برطن اس کے سینگوں کے ساتھ بندے ہوتے سلطان نورنگ وہ برطن کھول لیتے اس میں سیری کا سامان ہوتا اور وہ سیری کر لیتے اس طرح پورا مہینہ گزر گیا بلاخر حضرت سلطان بہو اپنی اسی گار سے جس کے باہر میں بیٹھا ہوا ہوں اس گار سے باہر نکلے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے لوگ اسے شور مچا رہے تھے کیونکہ عید کا چاند نظر آ گیا تھا تو عید کا چاند نظر آ گیا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر چلہ تو نہیں ہو سکتا تھا تو سلطان نورنگ کھیتران نے بتایا کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے اور لوگ اس کی خوشی میں شور شرابہ کر رہے ہیں تو سلطان بہو نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورا مہینہ چلے میں بیٹھ رہے ہیں اور ہمیں اس کا پردنے چلا ہماری نمازوں کا کیا ہوگا حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ ولی جب چلے میں بیٹھتا ہے تو نمازیں بھی وہ ظاہر سی بات ادا کرتا ہے لیکن سلطان بہو کا اپنی نمازوں کی اتنی فکر تھی کہ انہوں نے تیس دن کی یعنی رمضان کے پورے مہینے کی قضا نمازیں ادا کی اسی وقت یہ ہے وہ ہرن ان کی خدمت پر پیش ہوا جو ہرن پورا مہینہ سلطان نورنگ کھیتران کے لیے افطاری اور سیری کا سامان لیا ملدے کر آیا کرتا تھا سلطان بہو نے اس پر ایک جلالی نظر ڈالی تو کہتے ہیں کہ وہ ہرن وہیں جہاں باقی ہو گیا یہ سارا واقعہ ایک درویش جو ہے وہ ساتھی پہاڑی پر درویش بھی عفادت کر رہے تھے اس درویش نے دیکھا تو اس نے سلطان بہو سے شکوا کیا کہ سرکار آپ نے ہرن کو تو ان نگاہوں سے دیکھا ہے ہمیں نے تو آپ نے کبھی جو ہے وہ ان نگاہوں سے نہیں دیکھا تو آپ نے ایک نظر جو ہے وہ اس پر بھی ڈالی اور وہ درویش بھی وہیں جہاں باقی ہو گیا دونوں کو برابر برابر قبروں میں دفنایا گیا اور وہ قبریں جو ہے وہ آج مواصل آدم سرکار سیدنا عبدالقادر گیلانی کے پوتوں کی قبریں بنا دی گئی ہیں حالانکہ یہ جو ہے وہ آہو بہو کے نام سے یہ مشہور تھا اور ہے ایک میں جو ہے وہ آہو کہتے ہی ہرن کو ہیں ایک قبر میں ہرن دفن ہے اور دوسرے قبر میں سلطان بہو کچو کے درویش تھا لہذا اسے اس کا نام بہو ہی رہنے دیا گیا اور ان قبروں کو آہو بہو کے نام سے لوگ جانتے پہشانتے تھے سام 2000 تک یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک موٹر وی نہیں بنی تھی تب تک تو لوگوں کو یہی پتا تھا کہ ایک قبر میں ہرن دفن ہے اور اسی قبر میں درویش دفن ہے لیکن پھر ہم مسلمان ہیں ہم ہر چیز بدلنے کی کوشش کرتے ہیں لہذا ہم نے روحانیت کی تاریخ بدلنے کی کوشش کی ہم نے ہرن کی قبر کو اور ان کی قبر کو جو ہے وہ قوسول عظم سرکار کے پوتوں کی قبر بنا دیا اب میں خود گلانی سید ہوں الحمدللہ ہمارے پاس بڑا جو ہے وہ جو ہے وہ مصدقہ شجرہ موجود ہے اس شجرے میں سیدنا عبدالرزاق کے کسی بیٹے کا نام سید عساق یا سید ابراہیم نہیں ہے میں نے اپنے آہو گاہو کے ویلاگ میں آپ کو دونوں چیزیں بتائی ہیں تاریخ کی روح سے بھی ثابت کیا ہے اور شجرے کی روح سے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے شجرے میں جو گلانی سازاد شجرہ ہے اس میں سید عساق اور سید ابراہیم نام کے کوئی پوتے سیدنا عبدالرزا کی اولاد میں سے نہیں ہیں جو لوگ یہاں یہ سمجھ کراتے ہیں کہ یہاں غوث پاک کے پوتے دفن ہیں ان کی عقیدت اپنے جگہ میں ان کی عقیدتوں کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ ہم مسلمان تو پیدا ہی عقیدت اور عقیدت کے درمیان کی کوئی چیز میں ہیں جو ہم اس میں پیدا ہوئے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہم اس سے نہیں مانگتے ہم مداروں پر جا کے منت میں مانتے ہیں یہاں بھی یہ دیکھیں بہت سارے دھاگے بندے ہوئے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے سلطان بہو اٹھ کے آئیں گے اور جو ہے نا وہ ان میں سے جس کی چوڑی ہوگی جس کا دھاگہ ہوگا جس کا شاپر ہوگا وہ کھولیں گے اور اس کی منت اور مراد پوری کر دیں گے ایسا نہیں ہے دیتا صرف اللہ ہے میں پہلے بھی ابتے کسی بلاگ میں کہہ شکا ہوں کہ ولیوں کی کرامتوں سے انکار کوئی نہیں ہے کیونکہ کرامت اس چیز کو کہا جاتے ہیں جو خلاف عادت ہو آگ جلاتی ہے اگر وہ آپ کے ہاتھ کو نہیں جلاتی تو وہ کرامت ہے لیکن وہ کرامت میرے اندر نہیں ہو سکتی وہ کرامت آپ کے اندر نہیں ہو سکتی وہ کرامت ایک طبیل ریاضت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو ولی کا طبیل اللہ تعالیٰ کا دوست ہے وہ اپنے دوست کو وہ تحفہ دیتا ہے اور کرامت اس چیز کا نام ہے تو یہ سلطان بہو کے اس چلہ کا کہ بلکل باہر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہوں کہ اوپر والا مزار جو ہے جو آہو بہو کے مزار کے نام سے مشہور ہے اس میں کوئی آہو بہو مطلب غوث پا کے پوتے دفن نہیں ہیں بلکہ جو ہے وہ یہ آپ کے جو ہے وہ ایک مرید ہیں اور ایک وہ حرن تھا جو آپ کے خلیفہ سلطان نورنگ کھیتران کے لیے افتاری اور سہری کا سامان لائیا کرتا تھا لیکن اس کے بعد اللہ ہمیں ہدایت دے اللہ ہمیں جو ہے نا وہ نیک راستے پر چلنے کی تو بھی خطا فرمائے یہ وہ مزار ہے جی اس کی جو ہے وہ بیرونی دیوار ہے این اس کے نیچے سلطان بہو کی یہ چلہ گاہ ہے میرے خیال ہے یہ بھی ثبوت کافی ہے میری بات کے لیے کہ چلہ گاہ کے این ساتھ یہ دونوں پر قبرے بنی ہوئی ہیں بلندی پر اور لوگ یہاں بڑی عقیدت سے آتے ہیں بڑی تمنایں لے کر آتے ہیں بڑی منتیں مرادیں لے کر آتے ہیں اور ہاں کلر کھار جھیل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سلطان بہو کی کرامت ہے کیونکہ جو ہے وہ بابا فریض یہاں سے گزرے تھے ایک زمانے میں ابھی ہم چلتے ہیں بابا فریض کی چلہ گاہ پر بھی اور وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بابا فریض نے جو ہے وہ کیا کہا کہا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دی جاتا کہ جو ہے وہ ایک بہو آئے گا یہاں پر بہو سے کہنا وہ تمہیں جو ہے وہ میٹھا پانی دے گا تو یہ سامنے کلر کھار جھیل کے چوٹا سائی سا نظر آ رہا ہے یہ وہی سلطان بہو ہیں جنہوں نے اسی پہاڑی پر بیٹھ کر سامنے چٹان پر جو ہے وہ ایک پتھر مارا تھا اور انہوں کی جو پانی کی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی اور معاملہ تو پہلے یہاں پانی کڑو آتا تھا پھر میٹھے پانی کے بہت سے چشمیں اب تو یہاں موجود ہیں موروں کے بعد ہی کہا جاتا ہے اس کو لیکن مجھے اب تک کوئی مور نظر نہیں آیا تو اگر کوئی مور نظر آ گیا کہیں چلتا بھرتا آبارہ ٹہلتا ہوا تو میں ضرور آپ کو دکھاؤں گا لیکن مجھے امید نہیں ہے موسیقی 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 یہ بات تو ثابت شدہ ہے کہ ہمارے علیاء اکرام نے بڑے طویل سفر کیے اور بڑی سخت ریاضتیں کی میں جہاں موجود ہوں یہ بھا بھا فریدو تین گنشکر کی چلتا ہے کلر کھار کے بلکل ساتھ بلکہ کہنا چاہیے کہ موٹروے کے بلکل ساتھ اگر آپ اسلام آباد سے لاہور جا رہے ہیں تو کلر کھار کراس کر کے الٹے ہاتھ کو اور اگر آپ لاہور سے آ رہے ہیں تو کلر کھار سے پہلے سیدھے ہاتھ کو یہ چلا کا واقع ہے یہاں بابا فرید یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے یہاں بابا فرید نے چلا کاٹا اور یہی وہ مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ بابا فرید جب آئے تو یہاں کچھ خواتین تھیں آپ نے ان سے پانی مانگا اور جہاں وہ ان عورتوں نے گھڑے اٹھائے ہوئے تھے جو پرانا رواش تھا اور انہوں نے کہا جی گھڑوں کا پانی کروا ہے مطلب وہ پانی دینا نہیں چاہتی تھی تو بابا فرید نے کہا کہ اچھا اگر کڑوا ہے تو پھر کڑوا ہی ہوگا تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان خواتین نے گھروں پر جا کر اپنے گھڑے دیکھے تو وہ پانی سارے کا سارا کڑوا تھا اس کے بعد وہ لوگ آئے وہ آپس بابا فرید کے پاس معافی مانگی اور کہا جی کہ یہاں تو پہلے ہی پانی کی بہت قلت ہے پینے کے پانی کی بہت قلت ہے تو ہم پر جو ہے وہ رحم کریں اور یہ جو آپ نے کہا تک کڑوا ہے تو کڑوا ہی ہوگا تو ہمارے سارے گھڑوں کا پانی سارے گھروں کا پانی کڑوا ہو گیا ہے تو کوئی ایسا سبب پیدا کر دیں کہ ہمیں میٹھا پانی جو ہے وہ مل جائے تو بابا فرید نے اس وقت کہا تھا کہ یہاں ایک مرد قلندر آئے گا جس کا نام ہوگا سلطان باہو اور آپ کی مشل کا مدعوہ سلطان باہو کریں گے اور وہ آپ کو میٹھا پانی جو ہے وہ فراہم کرنے کا ذریعہ بنیں گے تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ پھر سلطان باہو یہاں آئے انہوں نے بھی چلہ کٹا میں نے اپنا ویلوگ جو ہے وہ نہیں کی چلہ گاتے شروع کیا تھا آہو باہو کے مزار کے نیچے اچھا یہاں آہو بابا فرید کی کرامت سے جو ہے وہ ایک چشمہ جاری ہوا تھا آہ یہ سامنے جو ہے وہ آہ چشمہ ہیں آہ یہاں سے جو ہے وہ آہ پانی لوگ لیتے ہیں اور آہ یہ اس چشمے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں جو آہ آہ پھوڑے پھنسیاں جن کو نکلے ہوتے ہیں آہ جن کے جسموں پر اگر وہ یہاں آ کر غسل کریں تو کہتے ہیں کہ وہ پھوڑے پھنسیاں ٹھیک ہو جاتے ہیں اور یہ جو کپڑے ہیں یہ انہی لوگوں کے لٹکے ہوئے ہیں جو لوگ یہاں غسل کر کے پھر کپڑے یہیں چھوڑ جاتے ہیں آہ آہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کرامت کی حوالے سے یہ کرامت ہوتی کیا ہے یا کرامت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں تو آہ ایک بار پھر مطبع اجازہ دینے سے پہلے آہ میں اپنے ان دوستوں سے ان ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کسی ولی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یہ ایک الگ بات ہے اگر آپ کرامت کو نہیں مانتے نہ مانیں لیکن آپ کے نام مانے سے حقیقتیں نہیں بدلتی آہ آہ جو ہے وہ ایسا وقت نبیوں پر بھی آیا اور ولیوں پر بھی آیا آہ کہ لوگوں نے انہیں جھٹلایا لیکن اس کے بعد پھر لوگوں لوگ جو ہے وہ ستائب بھی ہوئے انہوں نے اپنے کیے پر معذرت بھی کی معافیہ بھی مانگی سارا کچھ ہوا یہ سارا کچھ تاریخ کا حصہ ہے آہ کوئی افسانے کا نام ہے روحانیت حقیقت کا دوسرا نام ہے اور آہ یہ آہ جو نام ہیں بزرگوں کے نام اولیاء کرام کے نام آہ یہ صرف روحانیت کی حد تک نہیں رہ گئے بلکہ یہ تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں بلکل اسی طرح آہ جیسے کسی محل کی مقبرے کی یا باقی تاریخ ہے آہ یا کسی بادشاہ کی تاریخ ہے اسی طرح یہ اولیاء کرام بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہیں لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم ان اولیاء کرام نے جو ہمیں سبق دیا یا سبق پڑھایا ہم اسے یاد نہیں رکھتے یہ ضرور یاد رکھتے ہیں کہ فلان ولی کی جو ہے وہ درگاہ پر جا کر ہم دھاگا بان آئیں ہم جو ہے وہ منت مان آئیں ہم دیئے جلا آئیں یہ چیزیں ہمیں ضرور یاد رہتی ہیں درخواست ہے گزارش ہے التجاہ ہے کہ آپ اگر مزاروں پر جاتے ہیں تو صرف فاتحہ پڑھیں وہاں جا کر آپ کچھ نیا مانگیں اس لیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے ولی اللہ کا دوست ضرور ہے یہ مانتا ہوں میں کہ اللہ اپنے دوستوں کی بات نہیں ٹالتا لیکن اللہ کے واسطے شرک نہ کریں وہاں جا کر منتیں اور مرادیں نہ مانیں وہاں جا کر جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ حاجتوں کے دیئے نہ جلائیں اپنی جو ہے وہ مجبوریوں کے دھاگے نہ باندیں دعائے مقفرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ان نیک بندوں کے وسیلے سے ہمیں بھی نوازیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے دلاعات میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ